انڈیا کھڑا ہوگی یہ کہتا ہے یونیٹیڈ نیشنز میں کہ بھائی ہم جو ان سے وہ سیز فائر چاہتے ہیں اور ساتھ پاکستان کھڑا ہوگی کہتا ہے اب کس کی ورث زیادہ ہوگی ایمان داری سبی میں اس لئے کروں کہ انڈیا کی زیادہ ہوگی کیوں کہ زیادہ ہوگی کیوں کہ زیادہ ہوگی وہ اکانومی کا لی ہر لحاظ سے وہ بہتر ہی ہماری کس نے محاں نہیں ہے آپ دیکھیں آپ جا کے ہم سارا امریکہ کی انڈر ہیں جو بھی معاملہ ہے امریکہ ابھی انڈیا نے یونیٹیڈ نیشنز میں جسے ہم کہتے ہیں قوم متحدہ میں وہاں بے وہ اقرار تا ریزولیشن جو ان سے کیا گیا فارورٹ اور انہوں نے یہ بولا کہ بھائی فوراں سیز فائر ہونی چاہیے یہ جو جنگ بندی ہونی چاہیے یعنی اسلامی کنٹری سے بہتر تو انڈیا نکلتی بھی ہے آپ کی اپنی 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 لیکن پبلک سے زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ ڈسین لیا نوڈ پاکستان کی گورنمنٹ میں نے بھی اس کے اوپر جو بات کی ہے ان کی عوام نکل لیا تو گورنمنٹ نے ریاکشن کیا ہم نکلتے ہمیں اندر دے دیتے ہیں ہمیں ہمیں پروٹیس کرنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے آپ اس چیز کو ماننا پڑے گا آپ چھے بندے کٹھے کر کے دکھا دیں آپ کو کوششنہ کسی کسی اور کی اس میں اندر کر دیں گے ٹائم پہلے انڈیا کا بھی سٹانس یہ تھا ملوہ اگر دو ماہ پہلے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے اپنی بولا تھا ہم اسرائیل کے ساتھ کڑے انڈیا نے یہ بولا تھا لیکن اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمنٹرین بیسیز کے اوپر فوراں سیز فائر ہونا چاہیے انسانوں کی جانے جا رہی ہیں چاہے یہاں سے جائے چاہے وہاں سے اس کے بیک اینڈ پر سولی سٹانس ہے ان کی عوام کا ان کا پریشر ہے آپ یقین کریں ادھر ہمارے پاکستان میں انڈیا چینل آتے ہیں کچھ چینل آتے ہیں آپ دیکھیں وہ سٹونگ پہلے نا سٹارٹ میں جب دو ماہ پہلے جب سٹارٹ ہوئے تھا نہیں معاملہ جنگ شروع ہوئی ایک افتہ انڈیا بڑا ہے ان کے ہمائیتی بنا ہوا تھا اس رائے جب عوام نے پریشر ڈالا سب نے جی ہم گلتے ہیں جب لوگ انٹرنیشنلی وہ پکچر ساری جو وائرلز ہوئی تھی جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھے انہوں نے اپنا سٹان لینا شروع کر لیا ایک مطابق میں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنی کانفرنس سارے معاملات کی ہیں لیکن پاکستان تاببی تاببی ان کا سٹارٹ میں بھی سرانس یہ تھا کہ جو اٹیک جس کی طرف سے کیا گیا ہم اس کے خلاف ہیں تب کسی ایسی لیڈر کی سیلیکشن کرنی چاہیے کہ جس کے اندر جذبہ جہاد بھی ہو انسانیت اور حسن سلوک اور جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اور دینی تعلیم ہے وہ سارا اس کے سامنے ہو کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے جذبہ جہاد ہو یا جذبہ ٹکنالوجی ہو اب انڈیا ایک ایک میرے خیال سے تو ٹاپ فور کنٹریز میں وہ آ رہا ہے دنیا کے جو ملک ہے نا آمی کے لحاظ سے بھی آورال بھی آ رہا ہے لیکن یہ اس نے ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اس نے چائنا کے ساتھ بھی اس نے رشیہ کے ساتھ بھی اس نے امریکہ کے ساتھ بھی اس نے سب کے ساتھ بنا کے چلنی ہے ان کے ساتھ بھی یہی ڈپلومیسی ہے یہی اچھی چیز ہے پوری دنیا کو پتہ لگے میڈیا دکھائیں ہیں پتہ لگے یا یہ پاکستان سے لوگ نکلیں ہیں بھائے واقعی یہ مسلمانوں میں درد ہے کوئی درد ہے لیکن پریکٹیکلی کیا کیا جا رہا ہے سیز فائر کے لیے امیجیٹ سیز فائر کے لیے ابھی یونائٹیڈ نیشنز میں ایک جو ہے وہ ریزولیشن فارورڈ کی گئی ہے جس میں وان فیفٹی تھری اسلامی کنٹریز نے آلموس جن سے اس کے حق میں ووٹ کی ہے اور بڑی بات یہ ہے انڈیا نے بھی ووٹ کیا اس کے حق میں انہوں نے کہا کہ بھئی امیجیٹلی سیز فائر ہونی چاہیے غزہ میں جو ہو رہا ہے اسے روکنا چاہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایزے پاکستانی اور پاکستان میں ہم یہاں پہ پیٹ کے کیا کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور انڈیا نے جو سٹیپ لیا اس کے اوپر کیا دیکھیں بھائی جن یہ جتنے بھی ہو رہی ہیں سب رسمی کاروائی ہیں یہ اسلامی کنٹریز ہیں جتنے بھی ہیں یہ سب رسمی کاروائی ہیں آپ جو نے انڈیا کی جو آپ نے بات کیا نا کہ انہوں نے بڑا اپنے سے سٹانس لیا ہے بڑا انہوں نے کیا ہے وہ تو ان کے لوگوں نے پروٹیس کیا ہے آپ کبھی دیکھیں ان کے بڑے جتنے بھی ہیں یہ ممبائی بڑے بڑے سٹیٹیز ہیں انہوں نے سٹرونگ سٹانس دی ہے میچز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وراد کولی جب ایک لڑکا بھاگتا رہا تھا وہ اس ڈر سے اس خوف سے ان کی ہواں نے وہ تب نکلے ورنہ وہ ایزا سٹیٹ انڈین وہ کبھی نہیں وہ اسرائیل کے گینز جا سکتے تھے ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے پاکستانی کی بات ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے پھر اگر لیٹس پوز آپ کی بات بھی ماننے تو اس کا مطلب یہ تو ہے کہ انڈیا کی پبلک جو چاہتی ہے گورنمنٹ پھر وہ ہی کرتی ہے یہ بات تو پھر ہمیں ماننے اگر آپ کی ہاں جی جتنا بھی ہے وہ جمہوریہ ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہے آپ دیکھیں آپ جنڈا لے کے نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے فلسطین کا کوئی یونیورسٹیز کا آپ دکھا دیں کوئی آپ پروٹیسٹ کار رہے ہو اس ٹیم بینگ پاکستانی ایٹمک ملک ہے ہمارا اس لحاظ سے میرے خیال سے اس میں ایسا ہوں ہر جمعہ کو پورا پاکستان بلاگ ہونا چاہیے تھا اس سے پریکٹیکل ہی کیا فائدہ ہوگا ملکہ لیٹس پوز ہر جمعہ کو پورا پاکستان حالانکہ سٹارٹ میں بڑے جلسے جلوس بڑے جون سے ریلیز نکلی بھی ہیں یہاں بڑی بڑی ایسی جماعت ہیں مذبی جماعت سے ایسی جماعتیں جنہوں نے اسلامباد میں ریلیاں نکال لیں اور پروٹیسٹ کیے لیکن ہمیں ہماری بات کا انٹرنیشنل لیول پہ کیا اثر پڑتا ہے ایس کمپیرٹو انڈیا کی اگر بات کریں لیٹس پوز آج انڈیا کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے یونیٹی نیشنز میں کہ بھئی ہم جون سے وہ سیز فائر چاہتے ہیں اور ساتھ پاکستان کھڑا ہو کے کہتا ہے اب کس کی ورث زیادہ ہوگی ایمان داری سبھیں میں اس لئے کروں انڈیا کی زیادہ ہوگی کیوں کہ زیادہ ہوگی وہ اکانومی کا لی ہر لحاظ سے وہ بہتر ہی ہے انیا اس کی مانتی ہماری کس نے امان نہیں ہے آپ دیکھیں آپ جا کے ہم سارا امریکہ کی انڈر ہیں جو بھی معاملات ہیں امریکہ بھی اور امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی نہیں جنگ نہیں رکنی چاہیے جنگ ہونے چاہیے میرے ریالیٹیوز ugh aquelesچرے امریکہ میں رہتے ہیں جوسے اتنا کس ». بے شکnik بی یوں توводہ بھی بین ہے میڈیا بے انڈ employ ڈ adventurous look turner ł veyfast droneے ہو رہے ہیں اتنا کسڈ اوڈ oùڈ اوڈر بھی مہمر گزین ہو رہے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں میں چاہا رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی بھی اتنا کس ڈ ڈ ڈ ہون نا چاہیے اتنا میڈیا زاد ہون ہونا چاہیے میڈیا پہ ہر چیز آپ کو prominent یار یارل ریاست کو اور یہ سوشل میڈا کیا تک نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو نکلنا چاہیے ہمیں میڈیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو پاکستان نکل رہا ہے اس طرح پریشر بیڈل ہوتا ہے پبلک لیٹس پوز نکلتی بھی ہے آپ کی اپنی 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 لیکن پبلک سے زیادہ میٹر کرتا ہے دیکھیں انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ دیسین لیا جو بات کی ہے ان کی عوام نکل لیا تو گورنمنٹ نے ریاکشن کیا ہم نکلتے ہمیں اندر دے دیتے ہیں ہمیں کوئی نہ ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے آپ اس چیز کو ماننا پڑے گا آپ چھے بندے کٹھے کر کے دکھا دیں آپ کو کوششنہ کسی کسی اور کیسے میں اندر کر دیں گے ہر آئیٹ ہی نہیں ہے ہمیں بات کریں گے بڑی سن کے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایسی سیچویشن ہے کہ آپ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں بڑی حیران کرتی ہیں ڈیموکریسی کہاں بھی ہے ملہب ہم ایک جمہوری ڈیموکریٹی کنٹری پاکستان میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں بس نام کی ہے جو ملک میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے میں کہہ تو بینگا سوپر پاور پاکستان میں کہہ تو اٹومک پاور سوپر پاور سوپر پاور سوری اٹومک پاور میں غلطی سے بول گئے ہوں اس کے ہونے کے باہر مجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو اتنا سٹرونگ ایک آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے کہ آپ تو دنیا میں اپنے آپ کا لوحمن معا سکتے ہو اچھا دو تین دن پہلے ابھی یہ جو حماس کے لیڈر ہیں انہوں نے اسلامباد میں کوئی لائیف کانفرنس تھی اس میں آئے اٹینڈ کی اور اس نے یہ بولا کہ بھئی پاکستان چاہے تو جنگ رکوا سکتا ہے سیس فائر کروا سکتا ہے لیکن پاکستان کی طرح سے کوئی چانس نہیں انڈیا کو انہوں نے تینس بول ہے وہ یہی وجہ ہے نا ان کو پتا ہے اسلامی کنٹری ہے اٹامک ہے اٹامک ہے ہر چیز ہے یہ کچھ بھی بولیں گے نا یہ کچھ بھی کریں گے آپ کو بتایا درہا ہم کسی کے انڈر ہیں ہماری سٹیٹ کسی کے انڈر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ازاز سٹیٹ نہیں ہے یہ بس براہ نام ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم تو بس دعائیں کر سکتے ہیں ہیں جو مجھے مدد کر لیکن جیسے ہماری اتنی محنت کر رہے ہیں جو معاملہ آتا ہے وہ جنگ لڑنے اپنے پاہوں پہ اس میں یہ بھی انا دیکھیں اگر ہماری نے جنگ سٹارٹ کی ہے تو اس کے اندر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے جنگ سٹارٹ کی بھی آپ کو پتا کتنے لوگوں کی جانے دونوں سائٹ سے اوورال جا چکی ہے تقریباً اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار لوگوں کی جانے جا چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں تو جنگ دیکھیں سٹارٹ کی گئی ہے اٹھارہ بیس ہزار لوگوں کی جانے گئی ہے کہیں نہ کہیں ہماس بھی اس چیز کا میرے حیال سے جنس ہے وہ ذمہ دار ہے ہماس آپ کیا کہہ سکتے ہیں وہ چانس ایک چھوٹی سی ہے گیا وہ تو اپنا اپنی سیف کے لیے دیکھنا چاہیے اگر ہم تھوڑے سے لوگ ہیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ یا ہزار ملو ایسے کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کا بیک دیکھیں ان کا آرائیڈ چھوٹا سا ایک ایریا رہ گیا ہر چیز تو ان کا انہوں نے قبضہ کر لیا گیا اب جتنے وہ جتنے جو گیا تھے اتنا انہوں نے اپنی ورکنگ اپنا کام کیا انہوں نے اپنا سیف کرنے کے لیے جو معاملات کی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نا اب اسرائیل نے یہ سارا ایک پلان تھا جو دو مانت پہلے جب حملہ سٹارٹ کیا گیا تھا انہوں نے خود ہی اپنے کنٹینر جو تھے اپنے جو ٹینک تھے ان کے حوالے کیے تاکہ دنیا کو میسی دینے لگے تھے یار یہ دیکھو ہمارا نا قبضہ ہو گیا یہ چند پھوجی پکڑ لیا انہوں نے ہم آسوال ہونے یہ سارے معاملات ایک پلان تھا جب لوگوں دنیا کو دخواہ دیا جی اب ہمیں نا کچھ کہنا انہوں نے فوراں ٹریک کر دیا یہ ایک پلان تھا اپنی پلان تھا وہ بچارے تو مظلوم ہیں ان کے پاس نہ کوئی اٹھنا خواب کیا کر سکتے ہیں اپنی سیفٹی کے ان کے بچے دیکھیں اللہ ماف کرے آپ تو ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے بچوں کے گلے کٹے ہوئے ہیں کوئی دنیا نہیں دیکھ سکتا انسانیت مر چکی ہے اسی بات پہ ابھی کچھ ٹائم پہلے انڈیا کا بھی سٹانس یہ تھا ملوہ اگر دو ماہ پہلے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے اپنلی بولا تھا اسرائیل کے ساتھ کڑے انڈیا نے یہ بولا تھا لیکن اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمنٹیرین بیسیز کے اوپر فوراں سیز فائر ہونا چاہیے انسانوں کی جانے جا رہی ہیں چاہے یہاں سے جاہے وہاں سے اس کے بیک اینڈ پہ سولی سٹانس ہے ان کے عوام کا ان کا پریشر ہے آپ یقین کریں ادھر ہمارے پاکستان میں انڈیا چینل آتے ہیں کچھ چینل آتے ہیں آپ دیکھیں وہ سٹونگ پہلے نا سٹارٹ میں جب دو مہاں پہلے جب سٹارٹ ہوئے تھے ماملہ جنگ شروع ہوئی تھے ایک افتہ انڈیا بڑا ہے ان کے ہمائیتی بنا ہوا تھا اسرائیلی جب امام نے پریشر ڈالا سب نے جی ہم غلط ہیں جب لوگ انٹرنیشنل پکچر ساری جو وائرز ہوئی تھی جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے اپنا سٹانڈ لینا شروع کر لیا ایک وامی مطابع میں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنی کانفرنس سارے ماملہ کیا ہے لیکن پاکستان نہیں تاب بھی تاب بھی ان کا سٹارٹ میں بھی سٹانس یہ تھا کہ بھائی جو اٹیک جس کی طرف سے کیا گیا ہم اس کے خلاف ہیں تاب بھی انہوں نے یہ نہیں تھا کہ آگے جنگ ہونی چاہیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب پلین تھا آپ کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے انہوں نے پہلے خود ٹینکر چار پانچ اپنے ہماس کے یا جون ان کے حوالے کی ہیں مثلا کہ بورڈر کھول دیا ہے جی تاکہ یہ لوگ آ کے آ سکیں بگڑ سکیں ہمار سے پانچ ہزار مزائل وہاں پہ جون سے ہماس کی طرف سے ادھر پھینکے کے اسرائیل کی طرف یہ سٹارٹ یہ تو یہ تو آپ کے پاس کوئی پروو ہے کون کہہ سکتا ہے انٹرنیشن میڈیا آپ کو یہ خبر کا پتہ ہے مجھے اس کا نور ایسا نہیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ہماس نے چار ادھر مزائل داگ دی ہوں ایسا نہیں ہے جنگ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے جناب انہوں نے کہا ہمارے فوجی قبضہ کر لیا ہمارے ٹینک کے قبضہ کر لیا انہوں نے کہا جی دنیا کو دکھایا ہے اسرائیل نے امریکہ پورا دیکھیں جی یہ ہمارے قبضہ کر لیا ہمیں اب کوئی نہ بھرویا انہوں نے اس کے ریاکشن میں سارے معاملات اپنا کنٹرول میں کیا آج یہ دو جو ایشوز چل رہے ہیں میں از اے پاکستانی از اے ہومن بینگ یہ چاہتا ہوں یہ ایشو کل کی بجائے ابھی سالو ہو سیز فائر ہو اور معاملہ جس کا جو حق کیا اسے ملے لیکن پوائنٹ یہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اسلامی کنٹریز کیا کر رہی ہیں ملہب ہم نے سنا ایران نے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ترکی نے بڑی سٹیٹمنٹ دے دی سعودیہ نے یہ کہہ دیا پیٹرول بند کر دو اوائی سی کی پتہ نہیں ہے امرجنسی کوئی میٹنگز لیکن ہم نے پریکٹیکل ہمارے سے بہتر میرے خیال سے تو انڈیا جس نے ہیلپ بھی بھی جی غزہ میں ہیلپ بھی جی کیا انہوں نے دو ہفتے پہلے اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سیز فائر کے حق میں ہم نے کیا کیا اگر میں آپ سے پوچھو ہے پاکستانی پاکستان کی گوھر میر نے کیا کیا اسے بیان دیا کچھ بھی نہیں کیا بلکل بیان کیا تک میں کہا تو ایک بھی پریکٹیکل میرا نہیں کیا کچھ کیا ہوگا ٹھیک ہے میں بڑا ڈیس پوائنٹ ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں پورے اسلامی کنٹری کو لیڈ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن ایک بھی پوائنٹ ان کا مجھے نہیں سمجھ جائے گی یار کوئی سولیڈ سٹان گیا ان کو ہنسلہ ہوا وہ ہم آسوال لگا لے نارے 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 دیکھیں ہم قوم سے نارے لگا سکتی ہے اب دیکھیں جمہوریت اب دیکھیں اس میں بھی ہم نارے لگا رہے ہیں جی ہم مرحبہ ہے کچھ بھی نہیں ہے پریکٹیکلی آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ جو انٹرنیشنل ایک ایشو چل رہا ہے اور یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ہر جگہ چاہے فلسطین ہو چاہے برما ہو چاہے کشمیر ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو جو تھوڑا سا کنفلکت کشکار ہے کوئی ایریا وہاں پہ سب سے پہلے ہم جا کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کے جو ٹھیکے دار ہیں اسلام کے مذہب کے یہ تو ہم کر ہم کیا کر رہے ہیں ہم بسکلی پیکٹیکلی تو کچھ نہیں کر رہے کچھ کار بھی سکتے ہیں یا نہیں کر بہت کچھ سکتے ہیں لیکن ہم میں وہ willpower ہی نہیں ہے ہم بسکلی غلام قوم ہیں ہمارے اوپر والے لوگ بھی غلام ہیں ہم کسی کے انڈر ہم کسی کے انڈر جو ہے نا ہم چل رہے ہیں ہم کسی کے control ہیں ہم نے ای ایم ایف سے پیسے لی ہیں ڈالر لی ہیں ورلڈ بینک سے پیسے لی ہیں تو امریکہ کی مانی بلکل ایسا ہے ہمارا سارا سسٹم کو یور رن کر رہا ہے لہٰذا یہ اگر ہم independent ہوتے ہیں اگر ہمارے ادارے independent ہوتے ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اگر ہم نکلتے ہیں فلسطین کی حق کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارا ایک سیاسی جماعتیں بڑا بڑا نکال سکتے ہیں ان کے حق میں کیوں نہیں نکال سکتے ہیں ساری جتنی آٹھ دس پندرہ جتنی سیاسی جماعتیں کٹھا نکلے ہیں ایک دفعہ پوری دنیا کو پتہ لگے میڈیا دکھائیں ہیں پتہ لگے یا یہ پاکستان سے لوگ نکلے ہیں بھائی واقعی یہ مسلمانوں میں درد ہے کوئی درد نہیں ہے یہ بے نامی مسلمان ہیں ان میں کوئی خدا خوف نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں اور خبر یہ بھی تھی میں بھی غلط ہو یا صحیح ہو لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلی اور پاکستان کے بھی کچھ جرنالیس نے اس قبر کو چلایا کہ بھائی پاکستان نے الٹا اسرائیل کو کچھ اپنے ویپن سیل کی ہیں اس جنگ میں اپنا جو اسلحہ ہے وہ کچھ دیا ہے یہ بڑی حیرت والی بات ہے میں یہ سمیتا ہوں دوسری سائٹ پہ اگر انڈیا کی بات کریں جیسے بھی یہ خبر آ رہی ہے ایتھینٹک خبر ہے میں اس کے اوپر ہنڈر پرزن مرلک یونائٹیڈ نیشنز کے رپورٹ ہے کہ انڈیا نے حق میں ووٹ دیا ہے اسلامی کنٹریز کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی ہماس کے لیے یا پھر اگر اوورال ہم بات کریں اسلامی کنٹریز کی تو بڑا ایک حیرت یہ باقی ہے جی بلکل ایسی ہے دیکھو جس انڈیا کے خلاف جیسے انڈیا جو ہے وہ سٹیٹ جو ہے سٹارٹ میں کس کا ساتھ تھی اور اب آکے پروٹیس کے بعد آکے کس طرح اس نے یوٹن لیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اٹس مین کے ان کی جو ایک عوام ہے عوام ہے اس کا ایک پریشر ہے بلڈ ہوا ہے اس کی گورنمنٹ سٹیپ بھی لیا ہے ٹھیک ہے نیکس ان کو بھی ایک انہوں نے آگے سے ووڈ لی لینے انہوں نے آگے دوبارہ لیکٹ نہیں ہونا اگر وہ عوام کے پریشر کو نہیں دیکھیں گے تو وہ اس طرح آگے نہیں چال سکتے اب انڈیا ایک ایک میرے خیال سے تو ٹاپ فور کنٹریز میں وہ آ رہا ہے دنیا کے جو ملک ہے نا اوورال بھی آ رہا ہے لیکن یہ ہے اس نے ہر ایک حساب بنا کے رکھنی ہے اس نے چائنا کے ساتھ بھی اس رشیہ کے ساتھ بھی اس نے امریکہ کے ساتھ بھی اس نے سب کے ساتھ بنا کے چلنے گی ان کے ساتھ بھی یہی اچھی چیز ہے مین پوائنٹ میرے حیال سے یہ ہے اور ان کی فارن پالیسی ازاد ہے دیکھیں ان کا دل کیا انہوں نے اسرائیل کے حق میں جو وہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی آج انہیں لگا کہ بھائی یہ گلت ہو رہے تو انہوں نے یہ بولا ہے امیجیٹلی سیز فائر ہونا چاہیے یہ میرے خیال سے بڑا اچھا سٹیپ اور یہ وہ ہی کنٹریز کر سکتے ہیں جن کی ازاد فارن پالیسی ہو جنہوں نے ڈالر نہ لی ہے اور جنہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے نہ لی ہے لاس میں کچھ کہنا چاہیں کہ آپ اوورال کیا سمجھتے ہیں ایک ہفتے میں دس دن میں بیس دن میں یا کب تک یہ جو معاملات ہیں یہ دو آپس میں حال دیکھیں میرا نہیں خیال کے دور دور تک کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ایسی چلتا رہی ہے آپ دیکھیں بڑے طاقتوروں کی جنگ جو تھی ریشیا کی ان کا بھی تا کچھ نہیں بنا پوری دنیا میں سارا معاملہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں کاروبار سے لے کے ہر لحاظ سے یہ ہے کہ ایک مظلوم کو مار پڑ رہی ہے اور ایک طاقتور کو مار رہا ہے ٹھیک ہے طاقتور سیری ڈال رہا ہے یار دنیا میں میری ریپورٹیشن ہے غراب ہوں مظلوم کیسے کہہ سکتے ہیں ایک میرے یہ بتائیں ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں مسلم امہ مظلوب اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں ایک سائٹ پہ کہتے ہیں مسلم امہ اور دوسری سائٹ پہ ہم کہتے ہیں مظلوم مظلوب پھر یونٹی ہمارے اس کے نہیں ہے یونٹی کاب ہے آپ کے آپ باقی اسلامی عربی جتنی رہاستے ہیں جتنا دیکھنے دبائی وغیرہ وہ اپنی یاشیوں میں لگے ہیں اسرائیل کو سپورٹ بزنس وغیرہ ہر چیز چاہ رہے ہیں آ جا کے پاکستانی ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں اس کا بائی کار کر دو کوکا کر دو یہ کر دو وٹیور جو بھی ہے ہم صرف یہ اس ہاتھ تک کر سکتے ہیں لیکن ہور باقی مارے پہلے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں بھی آ جا کہ یہ ہی ہے کہ میک ڈونل بائی کٹ کر دو پیپسی بائی کٹ کر دو اچھا اگر بائی کٹ کرنا ہے تو ان کی ٹکنالوجی کو کیوں نہیں بائی کٹ کرتے ان کے سافٹ ویرز کو ان کے جون سے انٹرنیشن لیول پہ جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ ساری ان کی بنائی ہوئی ہیں ان کی جتنی مشینز ہیں یہ سب کچھ ان کا ہم یوز کر رہے ہیں ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی ان کی یوز کر رہے ہیں یہ فون سیل فون سب کچھ یہ ٹکنالوجی کیمرہ یہ سب کچھ ان کی ہے ہم پھر اگر بائی کٹ کریں اگر بائی کٹ ان چیزوں کا کر دے تو پھر ہم تو وہ پرانے زمانے میں دو سو سال پیشے چلے جائیں گے مزا تو بھی رہا نا اپنی ٹکنا ورک کریں نا ملب اگر مقابلہ کرنا ہے کمپیٹیشن کرنا ورک کریں ٹکنالوجی میں ہم ان سے آگے بہتر جائیں اور اپنی ایپس بنائیں اپنا جونس ہے وہ سوفڈیر بنائیں یہاں پہ سوفڈیر اپڈیٹ تو ہو جاتے ہیں اپس سوفڈیر بنائیں بنائیں نہیں جاتے بلکل آپ کی بار ٹھیک ہے بجے یہ ہے کہ ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم برابری کا مقابلہ نہیں کریں ٹکنالوجی کے ایجوکیشن میں ہالت میں ہر چیز میں نہیں کریں گے ہم دنیا نہ ہماری سنے گی تاب تک نہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہماری بات کی کوئی ویلی ہوگی اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید بھی کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے جو اسلامی کنٹریز ہیں مسلمان کے ممالک سے ہیں انہوں نے نعرے لگانے کے علاوہ جذباتی سٹیٹمنٹ دینے کے علاوہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پریکٹیکلی حقیقت میں کیا کی ہے انہوں نے یہی کچھ کیا ہے نعرے لگائے ہیں زبانی کلامی جو کچھ ہوا ہمارے پاکستان میں بھی یہی کام ہوا ہر سیاسی جماعت نے ہر دینی جماعت نے یہی کیا ہے ان کی مداد کے لیے ان کی حمایت میں کچھ ہی بولا ہماری جو پر دین کے بیروکار ہیں مسلمانوں کے بیروکار ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارا یہ کچھ نہیں کرتے سارے غیر ملکوں کے غلام ہیں یہ اور غلام ہی رہیں گے یہ جب غلام رہیں گے نہیں غلام اگر ہم محنت کریں گے کچھ اچھا سوچیں گے تو بہتر نہیں اگر عوام یہ کریں عوام بہت کچھ کر سکتی ہے ہم نے حکومت کی طرف سے بھی کرنا ہے نا اگر حکومت قدم اٹھائے گی عوام بھی اٹھائے گی اگر حکومت ہی چیز جائے گی عوام کیا کرے گی ایک آ جاتا ہے ہمارے یہاں پہ جو کنسیپٹ مسلمانوں کا آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں ایک دوسرا انٹرنیشنل لیول پہ جو کوئی بھی مذہب کے لوگوں وہ کہتے ہیں انسانیت کے لیے کھڑے ہیں ٹھیک ہو گیا ملہ بھی ہے کہ مذہب سے آکے جو ایک چیز ہے کہ انسانیت کوئی کوئی بھی مذہب سے بلان کرتا ہے تو انسان ہے ابھی انڈیا نے یونائٹیڈ نیشنز میں جسے ہم کہتے ہیں قوم متحدہ میں وہاں پہ وہ اقرار تھا ریزولیشن جو انسی ہے اسے کیا گیا فارورڈ اور انہوں نے یہ بولا کہ بھئی فوراں سیز فائر ہونی چاہیے یہ جو جنگ بندی ہونی چاہیے یعنی اسلامی کنٹری سے بہتر تو انڈیا کے لوگ ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں انہوں نے کہہ بھائی جنگ بندی ہونی چاہیے غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے رکنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے انہوں نے جو اچھی بات کی انہوں کی حمایت کرنی چاہیے جو اچھی بات کہی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اگر انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی گلد انہوں کی اس بات کو ہم اس گلد ساپٹے نہیں یا ہم ان کا ہم ان کے اس چیز کے اچھے طریقے سے انہوں کا ہم یاد کریں گے یہ دیکھیں جب پوزیٹیو چیز یا پوزیٹیو خبر جب پاکستان میں بتائی جاتی ہے لوگوں کو لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ کنسپٹ یہ ہے جو بھی نیگٹیو چیز ہے وہ اٹھا کے جو بری خبر ہے یہ اپنے پاس سے خبر بنا کے بتا دی جاتی ہے پاکستان نے کیا کیا کوئی ایک بات مجھے بتا دے کہ پاکستان نے یہ کام پاکستان میرے ساتھ میں نہیں مانتا کچھ کیا ہوں میرے اگر کچھ کیا ہوتا اس کے تاثرات آتے لازمی آتے تاثرات اس کے ہمیں پتہ چلتا اسلام علیکم محمد عریب کیا کرتے ہیں میں اپنا میرا نا مذہبی شعب ہے میں مسجد میں سے منسلک ہوں تو مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں پاکستان نے یہ جو بھی فلسطین اور اپنا جونس ہے ایشو چل رہا ہے اوورال پاکستان نے کیا کیا پاکستان اس کے لیے صرف بیان بازی کی اور کچھ بھی نہیں کیا جیسا کہ صاحب کا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے فلسطین سے پہلے جو برما کا حال ہوا وہ تو شاید صفہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان نے بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا ویسے تو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کنٹریز کی سب سے بڑی جونس ہے وہ ہم پاور ہیں اٹامیک پاور ہے یہ ہے وہ ہے ہم نہ تو کچھ کر پتر بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں وہ لوگ جونسے ہیں حق میں ووٹ دے رہے ہیں انڈیا نے بھی حق میں ووٹ دیا آپ کو کیسا لگے گا انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ہر ملک کا اپنا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے تو جہاں تک ہمارے پاکستان کا تعلق ہے تو دیکھیں ہم سوپر پاور ہیں ہمارے پاس مزائل ہیں ہمارے پاس ٹینک ہے مزائل ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ جب تک استعمال نہیں کریں گے تب تک کوئی حل نہیں ہو سکتا اور جب قرآن کی روح سے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہے وہ سرحد پار ہے یا وہ پاکستان میں رہ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کا رنگ نسل قوم مذہب کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں تو اس بنیاد پہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مدد کے لیے پکارے پھر اس کے لیے مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے جی ہم سے بڑی چیز تو یہ نہیں ہے کہ انسانیت کی ہم بات کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکارے یہ ایک علیدہ رکھیں انسانیت کے طور پہ جہاں پہ گلت ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے برے کو برا کہنا چاہیے اور اچھے کو اچھا کہنا چاہیے ہم ہر چیز میں یہ کیوں لے آتے ہیں کہ مسلمان ہے اور یہ یعنی لیٹس پوز اگر لیٹس پوز کہیں کسی اور کے ساتھ ہندووں کے ساتھ غلط ہو رہا تو ہم کہیں گے ہم نہیں بولے نہیں نہیں دیکھیں ایز ای ہمینیٹی جو انسانیت ہے وہ وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جہاں تک ہمارے جو مسلمان بھائی اسلام کا تعلق ہے دیکھیں نا اگر آپ کفر کو دیکھیں تو کفر سارا ایک ہے تو جس طرح کفر ایک ہے ہمیں اسلام والوں کو بھی سب کو ایک ہونا چاہیے ہمیں اگر ایک نہیں ہے تو کیوں نہیں ایک اس کے پیچھے کس کا قصور ہے اس کا قصور کسی کا بھی نقیق ہے یہ ایک نہیں نہیں وہ ایک دیکھیں نظام قدرت ہے جو جو قرب قیامت ہے تو اسی طرح ہر لحاظ سے نفس نفسی کا وقت ہے تو وہ نزول امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر عدل قائم ہوگا تو یہ اس میں ہماری آزمائش ہے کہ ہم کن لوگوں کو آنے والے لیکشن میں پاکستان کی تقدیر کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک یہ جتنے بھی پارٹیز کے لوگ اب جلسے کر رہے ہیں تو ان سے تو پچھتر سال سے پاکستان جب سے بنا ہے ہم سب کو ازمائش چکے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں کسی ایسی لیڈر کی سیلیکشن کرنی چاہیے کہ جس کے اندر جذبہ جہاد بھی ہو انسانیت اور حسن سلوک اور جو ہماری ایڈیالوجی ہے اور دینی تعلیم ہے وہ سارا اس کے سامنے ہو کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے جذبہ جہاد ہو یا جذبہ ٹیکنالوجی ہو جذبہ جہاد ہو یا جذبہ ایکانومی کو امپروو کرنا ہو کونسی چیز ملو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے تین درجے بیان کی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم کیا جا رہا ہے کسی پر یا برائی کی جا رکھی ہے تو اس کو روکنے کے تین درجے ہیں ایک ہے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ اس ظلم کو ہاتھ سے روکیں ٹھیک ہے دوسرا ہے اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم کم زبان سے روکیں اس کی مخالفت کریں ہاں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسر آپ چاہنا ہے آپ اسے دل کو برا جانے تو اب تک الحمدللہ جو ہمارا پاکستان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی سب سے ہم نے صرف بیان بازی دیجی ٹھیک ہے اگر جیسے دوسرے ملکوں نے دے دی جیسے ہمارے صدر صاحب نے دی تو ہم نے بھی دے دیا ابھی انڈیا نے یہ جون صاحب ایک بہت میں یہ سمجھتا ہوں میں تو اپن لی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے سیز فائر کی بات کی ہے جو بھی انوائرمنٹ ہے جس کا جو حق کیا اسے ملنا چاہیے محول کو خوشگوا رکھنے کے لیے میں تو اپریشیٹ دیکھیں اچھی بات کوئی بھی کرے نا تو وہ اپریشیٹ کے لائک ہوتا ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صرف یہ جنگ فلسطین کی جنگ نہیں یہ جتنے بھی ستاون اٹھاون کے قریب اسلامی ممالک ہیں مسجد اقصاد جو ہے وہ ہمارا قبلہ ابول ہے اور وہ سارے مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ اس کو ازاد کروایا جائے اس سائیڈ پہ جائیں گے بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی آپ تو پھر دین کا علم رکھتے ہیں میرے سے بہت زیادہ نالیج رکھتے ہوں گے پھر آپ مجھے تھوڑا سا اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو مسجد اقصاد سے پہلے وہ جگہ کس کی تھی مطلب وہ وہاں پہ سارے یہودی نہیں تھی رہتے نہیں وہ اس طرح تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سترہ ماہ اس طرف قبلہ کی طرف موں کر کے نماز پڑی ہے لیکن جب آپ کو حکم آیا قرآن مجید میں تو آپ نے اپنا روح پاک کی طرف کیا تو وہ ہمارا قبلہ سانی ہوا ٹھیک ہے نا یہ ہمارا قبلہ بول یہ قبلہ سانی تو لیکن وہ حق تو مسلمانوں کا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا تو بیت المقدس کو فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ضروری سمجھا تو اس نے بیت المقدس کو فتح کیا جب فتح کیا اس کا مض Considering وہاں پہ کوئی اور رہتے تھے وہاں پہ وہاں پہ یہودی رہتے تھے وہ اس وقت تھا کہ جب اب اسلام کا غلبہ نہیں تھا اس کا مض medidas ہے اسلام کا غلبہ ہونے سے پہلے وہاں پہ یہودی رہتے تھے وہاں پہ اسرائیل تھا یہودی سے مراد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک وہ ان کی ایک اپنا شریعت کا کتاب کا نظام تھا اب نظام ہمارا